موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سٹیٹ ٹاک کے ساتھ میں ہوں حنیف رحمان آج ناظرین ہم موجود ہیں پی ڈی ایم کا بہت بڑا ایک مظاہرہ ہے یہاں پر تمام اپوزیشن کی جماعتیں اس وقت یہاں پر جمع ہیں یہاں پر ہم لوگوں سے عام لوگوں سے گفتگو کریں گے کہ یہاں پر ان کے آنے کا مقصد حکومت کے خلاف مظاہرے کا مقصد کیا ہے آیا عوام کا مسئلہ مہنگائی بے روزگاری غیر یقینی صورتحال ہے یا جو فورن فرنڈنگ کیسے اس کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے اپوزیشن کی جانب سے وہ ہے یا ووڈ کو عزت دو یہ عوام کا مسئلہ ہے عوام کا مسئلہ کیا ہے عوام کے مسئلے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ہم جاننا چاہیں گے عوام کے ساتھ پہلے ہم چاہیں گے پہلے عوام سے گفتگو کرنے پھر یہاں پر موجود جتنے لوگ ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے یہاں پر بہت سے لوگ موجود ہیں مجھے اس وقت اسلام علیکم سلوس خان آپ جیوائی سے آپ کا تعلق ہے آپ بھی یہاں پر موجود ہیں یہ بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے مہنگائی بیروزگاری فورن فنڈنگ کیس ووڈ کو عزت دو آپ کا مسئلہ ہے کیا آخر بہت زیت عوام آپ کیا کہیں گے مسئلے تو یہ بہت سارے یہ مہنگائی بھی ہے اور کافی سارے چیزیں پر آج جز بات پہ ہمیں اتجاج کر رہے ہیں یہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا عوام کو یہی فائدہ ہوگا ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو عوامی منڈیڑ سے آئے یا کوئی چوری منڈیڑ سے یہ لوگ آئے عوام کو اس کا پوزیشن واضح ہو جائے بڑا مسئلہ کیا ہے مہنگائی بیروزگاری یا یہ جو ووڈ کو عزت دو کے لیے لگا جاتے ہیں کیا بڑا مسئلہ آپ کی نظر میں کیا ہے جب ووڈ کو آپ عزت دیں گے تو سارے مسئلے میرے خیال سے حال ہو جائیں گے پہلے آپ نے وڈ کو عزت دینی ہے اور انشاءاللہ جو باقی مسائل ہے یہ تو ہے یہ کسی سے ڈاکے چھپے نہیں ہیں اور جس طرح آپ دیکھ رہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے تو روزانہ کے بنیاد پہ آپ اپوزیشن کے ساتھ جو روئیہ ہیں ان کا ڈیلی کے بنیاد پہ ان کے خلاف فیصلے بھی آ رہے ہائرنگ بھی ہو رہی ہے ان کی اور ڈیلی کے بنیاد پہ اور جو فورن فنڈنگ کا آپ خود دیکھیں کہ کتنے عرصے سے یہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے مشن امتعادی سروق کر رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کا مسئلہ کیا ہے دیکھیں جی اگر صحیح طریقے سے ایک حکومت آتی ہے ایک پروسس کے طرح جو سلیکٹ نہ ہو جو نائل نہ ہو تو اس طرح کے کرنا میں وہ نہیں دیں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے تو یہی عوضہ کہ ان کی نا تجربہ کاری اور ناہل یہ تو یہ ہماری لوگوں کی جو گیترنگ ہے اسی نائنصافی کو ہم نے میڈیا کے سامنے لے کے آنا ہے کہ چھ سال ہو گئے اور یہ فائلیں دبی بھی پڑی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو حکومتی دباویں اسے ختم کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کہاں سے تشریف لائیں میں کوئٹہ سے ہوں عبدالقیوں کاکڑی اڈوکیٹ کاکڑی صاحب آپ یہاں پر جو آج موجود ہے تو آپ کا مسئلہ کیا ہے مہنگائی بیروزگاری فورنڈ فنڈنگ ووڈ کو عزت ہو آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے بنیادی مسئلہ میں عوام کی بات کرتا ہوں اس ملک میں مہنگائی ہے بیروزگاری ہے سیات نہیں ہے علاج نہیں ہے روزگار نہیں ہے میں ایسا پوزیشن سے بھی کہتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کا صاحب اتجاد وہ کیا جائے اور پارن پنڈنگ تمام اداروں کا ہونا چاہیے ان میں ججز کا بھی ہونا چاہیے ان میں میڈیا والوں کا بھی ہونا چاہیے ان میں ہمارے ایگزیکٹیو افسران کا بھی ہونا چاہیے اور ہماری ملک کی جو پارٹیاں ہیں اس میں بھی جمہوریت لائے جائے تاکہ بائیس کروڑ عوام تک جائیں پوزیشن پارٹیوں کے اندر بھی جمہوری روائیوں کا فقدان ہے بہت شکریہ آپ کہاں سے آئیں آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیڈرشپ جو ہے نا ان کو یہ کہنے پڑے گئے کہ پاکستان کے روٹ تک اگر ایک بندہ ایک ایڈوکیٹ ایک وکیل ایک انکر پرسان ایک جنرلیسٹ ان کو بھی پارٹی میں آپ کی بیٹھی کی طرح آپ کی بیٹھے کی طرح آنا چاہیے اور ملکہ کو سپیشلی یہ لوگ اس لیے سپیچ نہیں دیتے ہیں کہ وہ عوام کی جو پسٹریشن ہے اس بائیس کروڑ عوام کی جو مسائل ہے اس پر بات ہوتی ہے اچھا آپ کہاں سے آئیں جی راول پنڈی سے آئیں پنڈی سے آپ آپ کا مسئلہ کیا ہے فورنڈ فنڈنگ یہ آپ کا مسئلہ مہنگائی ہے بیروزگاری ہے کیا مسئلہ آپ کا ابھی بتائیں فنڈنگ تو دیکھیں اس پر فیصلہ ہونا چاہیے چھے سال سے رکھا ہو گئے لیکن اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ بیروزگاری مہنگائی لاکانونیت یہ بہت بڑے مسلم سہلے ہیں اور بیروزگاری ساتھ تک بڑھ گئی ہے کہ لوگ خودکشنے کرنے پر مجبور ہیں اور پیسے کی ویلیو اس ساتھ تک ہو گیا کہ آپ ایک ہزار پیگر نوٹ لے کے جائیں تو دو چار چیزیں لیں گے تو بالکل وہ ختم ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کانسی شکریہ مہر آلپنڈی کینڈ یو سنگ سین مہیندی میری سی پارڈی سی پارڈی پارڈی موسیم لگنون سی تر لگ آپ کا مسئلہ کیا ہے وڈ کوئی زدو آپ کا مسئلہ ہے یا مہنگائی مہنگائی بیروزگاری آپ کا مسئلہ کیا ہے ڈھنکی راج نے جو بیس یا پچاس باتیں کی ہیں وہ دیکھ لیں آپ سب پہ اس نے یو ٹرل لیا فنڈنگ کیس جس کے لیے آج مریم نواز صاحبہ بلاول بٹو اور فضل عمان صاحب آج یہاں پیش ہو رہے ہیں وہ صحیح ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ سنانا اسی طرح جو بیروزگاری ہے یہ بڑا مسئلہ ہے مختلف مسائل ہیں ہم لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں کہ عوام کا اصل مسئلہ کیا ہے عوام کیا شاتی عوام کیوں اکھٹی بھی عوام کا اصل مسئلہ کیا ہے اور عوام موجودہ حکومت سے عوام کا مطالبہ کیا ہے کیا مسئلہ ہے آج بات کریں گے یہاں پر مختلف پارٹیوں کے لوگ اس وقت موجود ہیں اور بات کریں گے پاکستان مسلم نون کے ساتھ یہاں تشریف رکھیں ہوئے آپ ہمیں تھوڑی سے جگہ دیں تاکہ کہ ہم گفتگو کریں السلام علیکم جی آپ کیوں تشریف لائیں اتنی دور سے گاڑیوں میں بیٹھ کے اور اپنا پیٹرول اور اتنے لوگوں کو آپ نے گاڑیوں میں بٹھا کے یہاں پر پہنچ آپ مسئلہ کیا ہے فورنڈ فنڈنگ تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کا مسئلہ تو بیروزگاری ہے مہنگائی ہے سارے مسئلے اب کٹھے ہو کر پاکستان مسائلستان بن گیا ہے اور موجودہ جو سیلیکٹر پرائیم نیسٹر ہے اس نے اس برے انداز میں اتنی بیٹ گورنس دی ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شعبہ اس وقت کام نہیں کر آپ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کی لیڈران نے ملک بیڑا غر کر دیا آپ لوگ کی حکومتیں رہی ہیں کئی کئی سانت سوچ تو آپ کی حکومت ہی نا ستر سال میں آپ کی حکومت نے جو بیڑا غر کیا بقول ان کے وہ پہلے جو کچھ خرابیاں تھی نا تو اصل بیڑا غر تو اس نے ٹھائی سال میں کیا ہے دیکھیں نا آپ کہ جب نواز شیف نے اقتدار چھوڑا تو اس وقت پاکستان کے فارن ایک چینج ریزارو پچیس بلین ڈالر کو ٹچ کر رہے تھے آپ کا ڈالر جا ہے وہ ایک سو تین روپے پہ تھا آپ کی جی ڈی پی گروت ہے وہ فائی پوائنٹ ایٹ پہ تھی اور اس مسائل کی وجہ سے آج ہم لوگوں کو میں چنگ وہاں سے میمبر قومی سمبلی بھی رہا ہوں اور زلہ نازم بھی رہا ہوں رال پنڈی کا تو ہم تو اتنے دور سے نہیں ہم تو نزدیک سے لیکن دیکھیں پچھا آپ ویہاڑی سے رہیم جار خان سے لوگ برکر آئے بلہ تو یہ ویسے لازیت ویسے آئیپ کریٹ ہوگی تھی یہ تو آخری حربے کے طور پر استعمال ہوگئے لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پانچ فرمی کو بھی یہاں پنڈی میں لیاکت باگ برکا 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 ناظرین آپ پاکستان کی مختلف سیاسی پارٹیاں جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں وہ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آیا ان کا مسئلہ اصل میں ہے کیا اسلام علیکم جی آپ کہاں سے تشریف لائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے فران فرنڈنگ آپ کا مسئلہ ہے کیس جو ہے ووٹ کو حزت دو یا آپ کا مسئلہ ہے یا مہنگ بیروزگاری آپ کا مسئلہ ہے کیا بنیادی طور پر جو بھی حکومت آتی عوام کو سہولیات مہیا کرتی ہے ٹھیک ہے رو جی یہ مہنگ ہے یہ بات درست ہے لیکن کی وعدہ نہیں پوری ہوئے اور سیاسی پولیٹیکل پارٹیو کے تمام جو عوام کی طاقت جو ہے وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت نہیں یہ عوام کی طاقت ہی ہے اس ہی نیازی نے کیا تھا کہ پانچ سو بندے میرے خلاف نکلے تو ہماری مرضی تو صرف انصاف ہے آپ خود فیصلہ کریں کہ اتنا لاب سائیڈ یعنی ایک اکاؤنٹس وہ متبرک اکاؤنٹس ہیں جن کو پوچھا نہیں جا سکتا اور ایک وہ اکاؤنٹس ہیں جو لوگوں کے ذاتی کاروباروں کے ہیں اور ان کو بھی پروسیڈ آف کرائم گنا جا رہ فنڈنگز کے سورسز بتائیں یہ پروہیبیٹڈ فنڈنگز جو ہم نہیں کہہ رہے بابر ایس اکبر ویسل بلوہر ہیں نو اپنا نہیں یہ ان کا اپنا لاؤ ہے انہوں نے پنجاب اسیمبلی میں ریسنٹلی ایک لاؤ پاس کی ہے ویسل بلوہر کا کہ کسی آرگنائزیشن میں اگر کوئی شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کرپٹ پریکٹسز ہیں تو اس کو امیجیٹلی پروب کریں اس کا ایک طریقہ کار بنائے اور پھر وہ الیکشن کمیشن کا بھی نہیں وہ تو گورنمنٹ کا اختیار بن جاتا ہے گورنمنٹ اپنے طور پر دیکھے گی اور ویسل بلوہر کو ریوارڈ کرے تو یہ جس پارٹی کی حکومت ہے اس پر الزام ہے اور ویسل بلوہر بھی وہ ہے تو یہ جو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کل کو اسی طرح مجمع اٹھے گا اداروں کے باہر کھڑے ہوگی احتجاز کرے گا اور ہر ادارہ پھر اس بنیاد پر فیصلے اور یا جو بھی پروسیڈنگ ہو جاری رکھے گا تو سسٹم خراب ہو جائے سسٹم کی خرابی کی سے بڑی دلیل کیا ہے کہ سات سال سے پروسیڈی نہیں ہو رہا ہم تو یہ احتجاز ایک جمہوری طریقے سے کر رہے ہیں اس میں کون سی ہم نے کوئی وینڈلزم کی ہے اس میں تشدد شامل ہے ہم نے ہلا بول دیا ہے نہیں نا 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 خدا بھی تصور کی جاتی بہت شکریہ سر آباز خل کو نقار خدا سمجھو اور اسلام علیکم جی آپ تمام حضرات تو بکلا ہیں آپ تو قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں اور لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں قانون حوالے سے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کھڑے ہو کر آپ کو کمیشن کو پریشورائز کرنے کہ آپ فیصلہ سنا دیں آپ جو ہم چاہتے ہیں وہ کر دیں اسی طرح ادارے کے باہر لوگ کھڑے ہوں گے اور اسی طرح کے فیصلے اپنی مردی کے فیصلے چاہیں گے پھر سسٹم خراب ہو جائے گا خرابی کی بات ہم تو چاہتے ہیں کہ درکار ہیں ہمیں قانونی تقاضی پوری کرنے تو اپنی سمجھتے کہ قانونی تقاضی پورے کرنے دی جائیں اصل بات یہ ہے کہ یہ تقریبا چھے سال سے ڈیٹ پر ڈیٹ لے رہے ہیں اگر یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں عوام کا مسئلہ کیا ہے مہنگائی بے روزگاری بھی تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو فرن فرن کا کیس بقیدہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی بنا باہر سے پیسے لے گا یا جس پارٹی پر انویسٹ ہوتے ہیں وہ پارٹی اکومت نہیں کر سکتے اگر یہ ایسے ہوگا تو کال وہ ہی لوگ جنہوں نے لیے کام کرو ہمارے مفاد میں کام کرو ملک جائے جہاں مرضی ہے تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ اس چیز کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے بہت شکریہ ناظرین وکلا حضرات نے بات کیا اسلام علیکم جی آپ کہاں سے آئی ہیں آپ خود قانون قانوندان ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح الیکشن کمیشن کے باہر کڑے ہو کر اگر اداروں کو پریشراس کیا جائے گا تو قانون کی پاسداری اس ملک میں نہیں ہو سکتی یہ الزام لگایا جا رہے پی ٹی آئی کی جانب سے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا تب ہی اور یہ ججز کیا کچھ کر سکتے ہیں اس وجہ سے ہم ریالیٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتے جو وہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے ہم پر اٹھا رہے ہیں اور ہم پروٹیسٹ کرنے کے لئے عوام کا مسئلہ یہ فران فرنڈنگ کیسے یا کچھ اور مسائل عوام عوام کا مسئلہ ہم چاہتے ہیں کہ بی ایم ایل این کی عقوبہ نواز شریف کی اقتدار میں واپس دوبارہ سے آئیں تاکہ ہم ان مسائل سے نمیٹ سکیں بہت شکریہ شکریہ ناظرین اسلام علیکم آپ یہ بتائیں آپ کسے آئیں میرا تعلق لکی مروض سے ہے بلدیات سے چونکہ میرا تعلق ہے جماعت کون سی آپ جمعیت علماء اسلام سے میرا تعلق آپ مجھے بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام ایسا کیوں سمجھتی ہے آپ کا مسئلہ تو مہنگائی بے روزگاری ہے جس طرح آج آپ اتنے سارا لوگ یہ گھنٹے ہو گئے ہم جو بھی عوامی ایشو ہے نا وہ ہم جو قانون کی خلاف فردی انہوں نے کی ہے فارنگ فنڈنگ مطلب ادھر سے فنڈ ان کو آیا ہے اور ان کا کوئی حساب کتاب ان کے پاس نہیں ہے عمران خان تو حساب کتاب کے بارے میں زیادہ تر بات کرتا ہے کہ اتساب میں کروں گا کسی کو چون گا بلدیات میں نازم رہ چکا ہوں اپنے علاقے کا یوسی عبدالخیل کا سن دوہزار اٹھار سن دوہزار انیس کو ہمارا ٹائم ختم ہوا تھا بلدیات کا ابھی تک انہوں نے الیکشن نہیں کرائے بلدیات کے اور جو ان کے آخری سال کی جو ایڈی پی تھی وہ بھی ابھی تک بکایا ہے جو بھی عوام ایسو ہو گا ہم ان کو اٹھائیں گے ہر جگہ پہ مہنگائی کو دے کے نواز شریف کے دورے میں تین ازار پر آٹھ کی ٹھیک مہنگائی آپ کا اسلام بڑا مسئلہ جو عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے اور ان کو دن اور صبح کا کھانا ملتا ہے رات کی لیے کچھ نہیں ہوتا اور ان کی قوت خرید جو ہے وہ اب زیرو ہو چکی ہے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ جو پوزیشن کٹی ہوئی ہے اس مہنگائی بیرودگاری ختم ہو جائے اس لئے ٹی بھی یا اس لئے ٹی بھی کہ ہمیں حکومت دو ان کو نکال نہیں دیکھے جی یہ جائیں گے تو عوام کو ریلیو ملے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چلے جائیں اب مزید عوام کا امتحان نہ لیں عوام عوام جو گو ہو پاکستان پیپل سپانٹی پاکستان مسلم لگنون جمع اسلام اسی طرح دیگر جماعت بھی موجود ہیں اسلام علیکم جی سلام آپ کہ سیف لائن بڑی بہت جنس سر یہ بتائیں کہ عوام کا مسئلہ یہ فورن فنڈنگ کیس مہنگائی بیروزگاری یا دیگر مسائل ہیں آپ کی نظر میں عوام کا مسئلہ یہ جھوٹی اور جھوٹے وعدہ کرنے والی حکومت ہے وہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے کریں وہ معیشت کے حوالے سے کریں مسئلہ ان کا عوام کا یہی ہے اسی لیے لوگ آپ کے سامنے آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو پوزیشن ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے ملائے جائے ان کا مقصد ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے ان کا مقصد ہے کہ جی ڈی پی گروہ ریڈ واپس سکس پرسنٹ پہ جائے سیون پرسنٹ پہ جائے ان کا مقصد ہے کہ پیٹرول سکسٹی فور پہ تھا آج وان ٹین پہ ہے واپس سکسٹی فور پہ جائے ان کا مقصد ہے کہ خاد پچھے سو کی تھی پینتالیس سو کی ہم کیوں لے رہے ہیں ان کا مقصد ہے کہ چین پچاس کی ملتی تھی تو یہ اپوزیشن کے پروٹیس کرنے سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا سر دیکھے اتجاج ہر کسی کا حق بھی ہے اور ہر کسی نے کرنا بھی ہے جب غل چیزیں ہوں گی جب جھوڑ بولے جائیں گے جب ملک تباہی کی طرف جائے گا تو پھر ہم گردنے کٹن دی تو نہیں دیکھ سکتے ہم نے اتجاج کرنا ہے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اسے گرسی سے اٹھائیں ہمیں بٹھائیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ملکی معیشہ ٹھیک کریں اپنے وعدے پورے کریں جب الیکشن ہوگا جس کی قسمت میں ہوگا بہت شکریہ ناظرین یہ آپ نے گفتو کو سنی مختلف لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں السلام علیکم جی آپ کچھ تشریف لائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کا مسئلہ مہنگائی ہے بیروزگاری ہے آپ کا مسئلہ ہے کیا ہمارا مسئلہ جو مہنگائی ہے بیروزگاری ہے مہنگائی تو کنٹرول ہی نہیں ہے خان صاحب کے جس چیز کا بھی مہنگائی کے خلاف ایکشن لیتے وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے کہ کوئی اچھی کیادت آئے سامنے آئے اور ملک کو ترقی کی طرف لے جائے آپ کے اتجاز کرنے سے جو آپ چاہ رہے ہیں جو آپ مقصد کیلئے آپ سمجھتے ہیں کہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا تو اتجاز جو آئینی آکے اور ہم الیکشن کمیشن سے امید کرتے ہیں کہ یہ یہ فورن فنڈی کا کیس ہے اس پہ اکشن لیں فورن فنڈی کا فیصلہ آئے گا تو بیروزگاری میں ختم ہو جائے گی تو شکریہ آپ سن رہے ہیں مختلف لوگوں کو مختلف لوگ کو سن رہے ہیں مختلف خیالات ہیں پاکستان کی عوام جو اسلام علیکم جی شریف کہا سے چکوال سے چکوال سے آپ کی ہوا ہیں کیا مسئلہ آپ کا ایکشنی ہم لوگ مہنگائی اور بیروزگاری اور غیر منصفان نظام سے تانگ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس عقومت نلائک عقومت کو لائے گئے اسے جلد اور جلد عوام کو اسے نجات لائی جائے اور کوئی ایسی عقومت لائی جائے جو صحیح معنوں میں پاکستان کو چلائے اور پاکستان کا بھلا کرے یہ جو چھے سال سے فیصلہ نہیں ہو رہا اس کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے اور اس نلائک عقومت سے عمام کی جان چھوڑانی چاہیے آپ کی اس اکھٹے ہونے سے یہ چلے جائیں گے دیکھیں اتجاج ہمارا جمہوری حق ہے اور ہمیں اپنا جو اتجاج اس کو ریکارڈ کرانا ہمارا فرض ہے یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور ایسے نلائک عکمرانوں کے خلاف تو میرا خیال میں تو کام نکلی ہے سب کو نکلنا چاہیے بہت شکریہ جی سینئر سینئر سافی موجود ہیں اسلام علیکم جناب کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک الحمدل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ اس طرح لوگوں کا اکھٹے ہو کر ادارے کے باہر اتجاز کرنا ادارے کو پریشرائز کرنا کچھ لوگ نکل پا رہا اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ سپریم کوٹ نے اس پر مکس کر دیا اور پیپلز پارٹی سب کے جو سب کے ساتھ سکرٹنی کمیٹی کمیشن کی ان کی تحقیقات کریں معاملہ لمبا ہو گیا اس سکرٹنی کمیٹی کا منڈیٹ ہے وہ بڑھ گیا کام اس کا مانگتی ہے تحریک انصاف نے پانچ تفا مانگا جا کے پہلے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا پھر جا کہ اسلام بائی کوٹ میں التوا مانگا اس جو روٹی کے لیے پریشان ہے جو آج مہنگی بجلی کے لیے پریشان ہے جو آج مہنگی گیس کی قلت کے والے سے پریشان ہے جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں یہ تمام پولٹیکل پارٹیز کے سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں ہارٹ کو جو یہاں پر آئے ہیں اور بہت ساروں سے میری بات ہی پتہ نہیں ہم یہاں پہ کیوں آئے ہوئے آج انہیں معلوم ہی ہم یہاں پہ کیوں آئے انہیں اتجاج کی وجہ ہی نہیں پتا وہ ذمہ داری لگی پارٹی کے رہنماء کی طرف سے اتنے بندے آپ نے لے کر آنے بندے عام آدمی جب تک نہیں نکلے گا باہر تو کسی قسم کی گورنمنٹ کو پریشان ہی نہیں ہوگی بہت شکریہ بانکی لوگوں سے گفتو کریں گے اسلام علیکم جی سب کانچ تشریف لائیں جی تشریف آپ کان سے لے کے آئیں جی میں توسع شریف سے سب یہ بتائیں کہ عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی بیروزگاری ہے یا ووڈ کو عزت دو کنارہ اس سے جاجل چسپی لوگوں کی یا فورن فرنڈنگ کیس کے حوالے سے عام آدمی کیا چاہتا ہے دیکھیں جی عام آدمی کی جو بنیاری ضرورت ہے وہ تو روٹی کپڑے سے ہے بٹ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تمام چیزیں انٹر لنک ہیں وارڈ کو عزت دینے سے بھی جب وارڈ کو عزت دے اور وارڈ سے منتخب حکمران ہوں گے تو پھر وہ روٹی کپڑے کا بھی دھیان رکھیں گے جب بند کمروں میں اور محلات ساسوں سے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے تو پھر نہ وارڈ کو عزت ہوگی نہ روٹی کپڑے اور مکان کی بات ہوگی تمام مسائل جڑے ہیں دوسرے سے بہت شکریہ بہت سلام علیکم جی آپ ٹھیک ہیں یہ بتائیں کہ عام آدمی کا مسئلہ آپ کی نظر میں کیا ہے مہنگائی بیروزگاری یا ووڈ کوئی زدو کا جو نارا لگایا جاتا ہے یا فوران فنڈنگ کیس کے حوالے سے پوزیشن کا جو مطالبہ ہے عام آدمی کیا چاہتا ہے عام آدمی اس حکومت سے نجات چاہتا ہے اگر وہ مہنگائی ختم کرنا چاہتا ہے تو اس حکومت سے نجات ان کو چاہیے اور انشاءاللہ فوران فنڈنگ کیس ہے الیکشن کمیشن کو جگانے آئے ہیں سات سال سے وہ فیصلہ نہیں دے رہا ہم گزارش بھی کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ جلدی سے جلدی دے تاکہ اس حکومت سے ہمیں نجات ملے انشاءاللہ تسلیم ہی کیا ہے تسلیم حکومت چلی جائے گی اگر عوام نے مینگائی کو ختم کرنا ہے اس حکومت سے نجات لیانا ضروری ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین اسلام علیکم آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اتجاج سے آپ مراد پی ڈیم کی بات مان لی جائے گی انشاءاللہ ہماری بات مانی جائے کیونکہ عوام کا سمندر ہمارے ساتھ ہے اور عوام کے سمندر کے سامنے ہر کسی کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے کیوں توقع ہے آپ کو کہ عوام اکھٹی ہوگی تو بات ختم ہو جائے کیونکہ یہاں کافی لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہماری قوم جو ہے یہ باشہور قوم ہے تعلیمیافتہ قوم ہے اور ان کو ہر ایک چیز کا ہر ایک پیلو کا برپور طریقے سے علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارگرد کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور کس طریقے سے ہو رہا ہے اور کون اس کے پیچھے ملافظ ہے بہت جی ناظرین دیکھے لوگوں سے بات کرتے اسلام علیکم سلام یہ بتائیں کہ عام آدمی کا اکھٹا ہونا یہاں پرخواست کر مقصد کیا مہنگائی کے خلاف ہے بیروجگار کی خلاف ہے یا واقع تن وہ الیشن کمیشن سے فوران فنڈ اس کے حوالے سے مطالبہ کرتے کہ ان کا فیصلہ سنائے جائے عام آدمی کیا چاہتا ہے عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پاکستان موجودہ موجودہ حکومت ختم ہو اور یہاں پہ صحیح جمہوریت وہ بحال ہو جائے اور ٹک ٹاک عوام کی عکمرانی قائم اس بات کی کیا گیرٹی ہے اگر حکومت چلے جاتی ہے تو ملک سے مہنگائی برزگاری ختم ہو جائے اگر عوامی حکومت بن جائے تو عوام کو جواب دے ہوتی ہے اور عوام کے مسائل کو آگے سلوشن کی طرف لے جاتے ہیں تو مہنگائی تو پچھلی حکومت بھی ہوتی رہی تو اتنی مہنگائی تو نہیں تھی گزشتہ حکومت میں آپ کمپیوٹر آئی سسٹم دیکھ لیں جو نیٹ پہ ڈیٹا پڑھ آئے اور چیز کا ریٹ جو ہے وہ ایک ہی پوزیشن پہ کھڑا تھا اور عوامی عوامی مسائل کا حال صرف موجودہ حکومت کا خاتم ہے تمام مسائل کا بیرونی عدالت جو اینا وہ ضبط کر رہے ہیں ہماری اکاؤنٹ سے وہ پیس یہ تو اس پوزیشن پہ ہم پہنچ گئے کہ اب ہمارے جو اساس ہیں وہ لوگ لے جا رہے بہت بہت ہمارے رویز ہے ہائی ویز ہے میگا پروجیکٹ سے اسی حکومت نے اربو ڈالر لے کے آئے ہیں لیکن غائب ہو گئے کوئی اختصاب نہیں ہے اختصاص خالص انتقامی کروائی ہے جو اپوزیشن کے خلاف ہو رہی ہے اسی بنیاد پہ جو ہے آج پوری پبلک اپوزیشن کے ساتھ کری ہے اور ہمیں امید انشاءاللہ جس طرح پہلے ملترقی کی راہ پہ گامزندہ انشاءاللہ اپوزیشن کی قیادت میں انشاءاللہ آگے جائے گی اور یہ حکومت میں آکے سارے مسائل کو حل کریں گے بہت شکر ہے جی بہت شکر ہے بہت شکر انتہائی محترم حافظ حفیظ ارمان صاحب اس وقت موجود ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے اسلام علیکم سر جو اسلام سر عام آدمی کا مسئلہ مہنگائی بروزگاری ہے یا جو نارے لگائے جاتے ہیں پی ڈی ایم کے سٹیج سے کہ ووڈ کوئی زدو فوران فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے عام آدمی کا ان باتوں سے کیا رہنے دینا عام آدمی کو اچھی گورننس کے ذریعے چیزیں سستی کی جا سکتی ہیں کیا گورننس کے بغیر سیاسی استقام نہ ہو تو معاشی استقام آ سکتا ہے کہ یہاں کوئی حکومت نے لے جا کے گھروں میں پیشے نہیں دینے ہوتے ہیں حکومت میں فیصلے صحیح کرنے ہوتے ہیں جو عوام کے جنون منتقب نمائندے ہوتے ہیں نا ان کو عوام کا درد ہوتا ہے جو چور دروازے سے آتے ہیں جن کو لائے جاتا ہے ان کو کہا جاتے ہیں آپ عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ تکڑے فیصلہ کریں کڑوے فیصلہ کریں آج کیا حالت بنائی گی ڈائیس سال میں اس ملک میں وہ ہوا جو ستر سال میں نہیں ہوا آج یہ چینی یہاں پہنچی یہ تیل یہاں پہنچا ہے تو یہ اس سیلیکٹڈ حکومت کے وجہ سے تو اس کی جڑ کیا ہے وہ دو ہزار اٹھارہ کر ریک الیکشن ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے جلوسوں سے مظاہروں سے یہ جو آپ بقول آپ کے چور حکومت ہے یہ چلی جائے گی چور بھی ہے سیلیکٹڈ بھی ہے اور انشاءاللہ یہ حکومت تو ہے نہیں ایک زندہ علاش ہے ادھر اس کو کندہ دے کے رکھا ہوا ادھاروں نے ہم کہتے ہیں جلدی اس کو دفنا اور خود بھی اپنے لیے بھی خیر کرو اپنے لیے بھی خیر کرو ادھارے آپ کے اس طرح کی مظاہروں سے مان جائیں گے ان کو چھوڑنا پڑے گا آپ دیکھ لیں یہ جو الیکشن کمیشن ایک آئین ہی دارا ہے یہ ایک سپریم کورڈ ایک آئین ہی دارا ہے نا اس میں نواز شریف صاحب کے خلاف تین مہینے کے اندر ڈی ٹو ڈی جو ہے ویرنگ کر کے منتقب وزیر اعظم کو اکامے کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے یہاں پہ فارن فنڈنگ کا کیس چھ سال سے لٹکیشن میں ہے اور وہ ہم نے نہیں کیا اس کی اپنی مات کے لوگوں نے کیا ایک ہفتہ پہلے انہوں نے ایڈمنٹ بھی کیا ہاں جی فارن فنڈنگ ہے تو یہ ثابت ہوا کہ یہ پارٹی مسلط کی گئی ہے بیرونی ایجنڈے کے تحت اور تاکہ اس ملک کی ایٹ سیڈ بجائی جائے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو آنے والی جو بھی حکومت ہوگی کیا وہ مہنگائی بروزگاری کا ختم کر پائے گی ہی آپ کو ایسا لگتا ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اتنی بگاڑ پیدا کی ہے ریاستی سطح پہ ایک ایک ادارے کا انہوں نے ہی ٹریڈ بجائے اگر کوئی منتخب حکومت آتی ہے اس کو ٹائم ضرور لگے گا لیکن آگے بڑھے گی وہ اور ہماری جماعت نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جو آئیں گے آگلے دن یہ ہوگا جیسے یہ کہتا تھا ہم نے ایسی باتیں نہیں کی ہم ریالسٹک ہیں انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ سال میں پی ایم ایل این کو اللہ نے حکومت دی عوام نے تو ڈیڑھ سال میں ہم قیمتیں وہاں لے جائیں گے جہاں پہلے لے کے گئے تھے اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ جیسے ہیں کیسے ہوں آسلام علیکم آئیس صاحب آئیس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا یہ جو کہنا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اداروں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اداروں آفیس اس کے باہر آپ ہزاروں کے آس میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اداروں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ ہماری مرضی کے فیصلے سنائے جائیں پریشرائز نہیں کرتے یہ آئینی اداریں ہیں ان کے سامنے اپنا اتجاج کرتے ہیں کہ ایک قانون ہونا چاہیے نواز شریف کے لیے اگر کوئی اس کے خلاف کیس ہے تو ڈے ٹو ڈے ہرنگ میں اس کو اقامہ کی بنیاد پر فارغ کیا جاتا ہے نواز اپنا عمران خان کا جو 23 اکاؤنٹ فارنگ فنڈنگ جو ان کے اپنے ایک بیسک ایس اکبر نے جو کیا ہے وہ ان کا بنیادی رکن ہے اس نے ان کے خلاف کیا ہے چھ سال ہو گیا ہے کیا وجہ ہے ایک ملک پہ دو قانون ہیں انصاف کے لیے آئے آم کھڑے ہوئے ہیں اور آم آدمی پیئے ہی شاتھ ہیں آم آدمی کا مسئلہ ہے یہ آم آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے لیکن ترتیب سے چلنا پڑے گا گوڈ گورنر سے ہم وہ حالات وہ واقعات لانے چاہتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ چھ سات سال اگر نواز شریف رہا ہے شباز شریف رہا ہے تو چینی پچپن سے اوپر نہیں گئی ہے آج دو سال کے اندر آپ دیکھیں چینی سو روپے کلو ہو گیا ہے آٹھا چودہ سو روپے امان تھا آج چونتیس روپے امان ہے آج اس کے علاوہ بجلی دیکھ لیں سات روپے تھا ٹیرف آج ٹیرف جو ہے پندہ روپے ٹیرف چلے گیا ہے یہ ہم مہنگائی کے خلاف ہم ڈریکٹ نہیں بات کرتے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ جمہوریت مضبوط کریں گے عوام کے عمل دخل ہوگا عوام کے حقیقی نمہندے آئیں گے عوام کا دکھ درد جانتے ہوئے وہ پھر مہنگائی کو کام کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم سلام آپ کانچہ تشریف لائیں ہم لکی مروت سے تشریف لائیں آپ لکی مروت سے یہاں پر کیوں آئے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس ملک پہ جو آفت نازل ہوئی ہے اس ملک پہ جو عذاب نازل ہوئے دو سال سے ہم اس کے ریموول کے لیے اس کو ہٹانے کیلئے کیونکہ کیونکہ اس شخص نے بار بار لوگوں کو جھوٹے دوا دی دیتے لیکن خود وہ الیکشن کمیشن میں اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا وہ خود لوگوں پہ الزامات لگاتا ہے لیکن خود وہ گند کا ٹوکرا بنا ہوا ہے ہم الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر 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 ان لوگوں نے غلط کام کیا ہے تو ان کو اس عوضے سے ریمو کیا جائے اور پولٹیکل پارٹی ایکٹ پہ عمل کیا جائے تو آپ کے کہنے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان مان جائے گا دیکھیں سر آپ جرنلسٹ ہیں پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سٹرگل کرنی ہوتی ہے آپ نے اپنا میسیج کا نوے کرتا ہے آپ نے پبلک کی ریپرزنٹیشن کرنی ہوتی ہے تو ہماری پہم پبلک ہیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کہاں سے لائیں آپ کیا سمجھتے ہیں عام آدمی کا مسئلہ یہ جو الیکشن کمیشن میں فورانہ فنڈنگ کیس سے یہ ہے عوام کا مسئلہ یا ووٹ کو عزت دو کے نارے لگایا جاتے ہیں وہ ہے عوام کا مسئلہ یا مہننگائی یا برزگائی مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جو عوام کا مسئلہ ہے وہ مہنگائی اور برزگاری ہے ان لوگوں نے بڑی بڑی وعدی کی ہے نا کہہ کہتے ہیں ایک روڑ نوکری دوں گا پچاسا گھر بنا دوں گا مہنگائی کو ختم کر لیں گے عوامی حکومت بنائیں گے لوگوں کو رزگار دیں گے لیکن اس کی دو تین سال ہو گئے کچھ بھی نہیں عوام تو خوار ہو رہی ہے نا مہنگائی اتنی بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی جو دو سو روپے کی چیز تھی ابھی وہ سات سو روپے میں لوگ لے رہے نا گاڑیوں کے قیمتیں دیکھیں چینی کا دیکھیں گیگ دیکھ لیں عوام تو انشاءاللہ اسر کو پہ ابھی بھی عوام نکلی ہے اور پھر بھی نکلیں گی اور ہم چاہتے بھی یہ نا کہ عوامی حکومت ہو جمہوری حکومت ہو یہ سیلیکٹڈ یہ سیلیکٹڈ حکومت ہم کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے سیلیکٹر کو بھی ایک پیغام دینا چاہتے اللہ کے واسطے پاکستان کا سوچے عوام کا سوچے اور اس ملک کا سوچے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ عوام کا مسئلہ کیا ہے عوام کا مسئلہ ہی بنیادی یہ ہے کہ جب تک ایسے سیلیکٹڈ لوگ آئیں گے تو ملک پر عوام پر عذاب مسلط ہوگا آپ کان سے آئیں لکی مروس آپ کیا سمجھتے ہیں عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے عام آدمی کا مسئلہ بھی یہی ہے کیونکہ جب اصل جمہوریت نافذ ہو جائے تو عوامی حکومت ہوگی عوامی حکومت عوام کا خیال رکھیں گے جسے عوام کے مسائل حل ہوں گے مہنگائی بھی ختم ہوگی جمہوری وزیراعظم ہوگا جمہوری وزراء ہوں گے جمہوری حکومت ہوگی تو عوام کا خیال رکھیں گے جس سے عوامی مسائل حل ہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ دیگر لوگوں سے بھی گفتو کریں گے کہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اسلام علیکم جی آپ کہاں سے آئیں مری سے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے موجودہ حکومت سے آپ کیوں موجودہ حکومت کے خلاف ہے وجہ کیا ہے موجودہ کا مسئلہ یہ مہنگائی ہے دہشت گردے ختم ہوگیا ہے مہنگائی زیدہ ہے کوئی پرسنیال نہیں ہے ملکہ اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مسائل ہے ملکہ ملکہ کوئی ایک مسئلہ ہو تو آپ کو بتائیں سب سے پہلے تو ملک میں مہنگائی ہے یہ نال نالائک گورنومین ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے اور ملک اس وقت ایک حساب سے دو لخت ہو چکا ہے ٹھیک ہے آٹا چینی جو جو ہماری بنیادی سہولیات ہیں وہی جو عام لوگوں کی ایک ایوری جو انکم ہے وہ تقریباً پندرہ سے بیس ہزار روپے ہے جبکہ ایکسپینڈیچر اگر آپ کاؤنٹ کریں تو وہ پہنتیس سے چالیس ہزار روپے ہوئے جاتے ہیں بجلی مہنگی آٹا مہنگا چینی مہنگی اور خان صاحب تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایک نالائک اگر آپ کسی کو ایک ایسے بندے کو اس بائیس کروڑ عوام کے لیے مسلط کر دیا گیا ہے جیسے آپ ایک مسحل ہے کہ اگر ایک ڈرائیور کو اتار کے بس سے آپ کسی اناڑی بندے کو بٹھا دے کیا وہ بس لے کے آپ کے یوں اتجاز کرنے سے مظاہرہ کرنے سے موجودہ حکومت چل جائے گی کیا وہ مان جائیں گے آپ کی بات دیکھیں یہی رائٹ ہوتا ہے جو ہے نا جمہوری حکومت کا ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہمارے قائدین آگے ہیں جو ہمیں پلان دیں گے ہم اس کے مطابق انشاءاللہ کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے گفتوکو سنی دیگر لوگوں سے بھی گفتوکو کرتے ہیں کہ لوگ کہاں سے آئیں اور کیا چاہتے ہیں وہ لوگ اور ان کا اصل مسئلہ کیا ہے السلام علیکم جی علیکم السلام سر آپ بیساکیوں کے ساتھ آپ یہاں پر آئے ہیں آپ کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اس حالت میں یہاں پر پہنچیں کیا وجہ کیا آپ کا مسئلہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا اکیلا مسئلہ نہیں ہے میں تو عوام کے ساتھ ہوں اور عوام کی دکھ درد میں ہم شاملے چاہے ہم پیساکی پور ہو چاہے ہم ٹھیک ہو لیکن ہم عوام کے ساتھ ہیں اور باچا خان کے پیروکار وہ عوام سے حلیدہ نہیں ہے وہ عوام کے درمیان ہے اور امار آواز عوام کا آواز ہے مسئلہ کیا آپ کا بیروزگاری مسئلہ ہے مہنگائی مسئلہ ہے فورل فنڈنگ کیس کا مسئلہ ہے وڑ کو عزت دو کا مسئلہ ہے مسئلہ ہے کیا آپ کا یہ سب مسئلہ ہے کہ مہنگائی تو مہنگائی پر تو بات کرنا نہیں چاہے کیونکہ تو سارے دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو اس دائیس سال میں جو مہنگائی آیا ہویا ہے یہ ستر سال میں یہ مہنگائی نہیں آیا ہے کیونکہ ایک مہینے میں دو دپا تیل مہنگا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے یہ پہلا حکومت ہے عمران خان کا حکومت ہے نیادی کا حکومت ہے کہ اس میں دو دپا مہینے میں تیل مہنگا ہوتا ہے اور دوسرا بات ہے کہ گی آٹا چینی اس کا تو حساب ہی نہ کرو آپ آج بھی کا بنیادی مسئلہ مہنگائی ہے مہنگائی بھی ہے بیروزگاری بھی ہے اس نے یہ بتایا تھا کہ میں ایک کروڑ نو کری دوں گا میرے خیال میں اس نے عجیب بات اس لئے کر دیا کہ آپ بھی سوچ نہیں سکتا ہے کہ یہ بات اس نے کس طرح کر دیا تھا اس نے ڈائی کروڑ سالے تین کروڑ عوام کو بیروزگار کر دیا تھا ایک کروڑ عوام کی نوکری کہاں سے دے گئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے گفتوکو سنی دیگر لوگوں سے بھی گفتوکو کرتے ہیں سینر صحافی عبداللہ ممن صاحب اس وقت موجود اسلام علیکم آپ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کا خیال یہ ہے پی ٹی آگے کچھ ساتھیوں کا کہ یہ جو مجمع ہے یہ الیکشن کمیشن پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے میرے خیال میں جب عمران خان کنٹینر پر خود چڑھ رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے حساب کتاب مانگا تھا اور آج وہی صورتحال ہے کہ اپوزیشن بھی وہی مانگ رہی ہے جو عمران خان دوہزار چودہ میں مانگ رہے تھے تو اس وقت بھی یہی اداروں پر پریشر ڈالے پارلیمنٹ کو کے سسٹم جو ہے وہ ڈی ریل ہو جائے تو آج وہی صورتحال ہے جو عمران خان دوہزار چودہ میں کر رہے تھے یہ کب تک جلتا رہے گا یہ تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں گا رہی کیلتی رہی تو ملکہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا ملکہ بیڑا تو آلیڈی غرق ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز کہاں پہ ہے فاردن افیرز کی کیا صورتحال ہے تو یہ صورتحال تو ہے لیکن جو اصل چیز ہے ہنیب صاحب وہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو پی ڈی ام جو سیاسی موسری نے وہ بھی اس کا اظہار کر رہے کہ پی ڈی ام وہ نہیں رہی آج دیکھے بلاول صاحب جو وہ سٹیج سے غائب ہے وہ کہتے کہ شیڈول بیزی ہے لیکن پسی بردہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس تحریک سے کوئی تبدیلی آئے گی بہت شکریہ بہت شکریہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کہ یہ جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پریشریز کرنے کے لئے آئے ہوئے سر میں یہ ارض کرتا چلوں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کیس جو پی ٹی آئی کے متعلق آیا ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ چھ سال تک انہوں نے اس کیس کو پینڈنگ رکھا اس حوالے سے جو کاروائی ہے اس کا آگے نہیں بڑھی جا رہی ہے جس کیس کے بارے میں یہ خود ابھی تصدیق کر چکے ہیں کیا یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے عام آدمی کا اس سے کیا سروکار عام آدمی کا مسئلہ اس طرح ہے کہ اس کیس کا اگر فیصلہ آئے گا تو امران نیازی کے گورنمنٹ خود بخود گرے گی امران نیازی سے الہوام کو نجات ملے گی تو عوام اچھے دن جو ہے وہ دیکھ سکیں گے اس لئے کہ اس کے آنے سے تو عوام کے برے دن شروع ہو گئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ نیازی ان سے گفتو کرتے ہیں جلسے میں موجود ہیں اسلام علیکم جی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ چونکہ یہ بیچ رہے ہیں اور آپ یقیناً آپ کی جو مالی حصیت ہے وہ یقیناً مالی طور پر آپ کو بہت سے پریشانی بھی ہوتی ہوں گی آپ کا مسئلہ کیا ہے جی میرا ہی نہیں بلکہ ساری عوام کا مسئلہ سب سے پہلا بنیادی جو ہے وہ تعلیم کا صحت کا اور سب سے جو زیادہ ان چیزوں پر اثر انداز ہے وہ مہنگائی ہے تو جناب محترم عمران خان صاحب تو فرماتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی پر کنٹرول کی ہے لیکن کوئی خاص فرق نہیں ہے مہنگائی میں مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور ہر چیز ضرورت اشیاء جو خرد و نوش آئیٹم ہے جو روز مرہ کی آئیٹم ہے وہ عمران خان نے غریب عوام کی پہنچ سے دور کر دی ہیں آپ یہ ٹوفیہ مجھ رہے ہیں یہ مختلف چیزیں آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے اس سے الحمدللہ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت اچھا گزارہ ہو رہا ہے لیکن پچھلی حکومتوں سے اس حکومت نے مہنگائی میں جناب غریبوں کی کمر توڑ دی ہے تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے تمام حکمرانوں کو اور ہم عوام کو بھی کہ آئندہ سے صحیح حکمران جو ہیں وہ چن کر انتخاب کے ذریعے سامنے آئیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی اس کو کبرج کر رہے ہیں تو اللہ پاک ہمارے ملک کے اور تمام عالم اسلام کے حالات بہتر کریں اور اللہ ہمیں اچھے سے اچھا حکمران دے اور اس کے لئے ہم سب کو ہم سب کو پہلے اچھا ہونا پڑے گا آپ کو صاف کرنا پڑے گا بہت شکریہ اسلام علیکم جی وعلیکم سلام علیکم آپ کا اچھتے شریف لائیں میں اسلامباد میں ہوتا ہوں اور لیکچر آر ہوں جی لیکچر آر ہے ماشاءاللہ آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو آپ یقین اور استاد ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پڑے لکے انسان ہیں آپ کی نظر میں عام آدمی کا اس وقت بنیادی مسئلہ کیا ہے عام آدمی کا مسئلہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد کہ ہر چیز کے ریٹ آپ دیکھ لیں ایون آپ ایک سیمپل سے میڈیکل سٹور پہ چلے جائے وہاں پر جو میڈیسن کے ریٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں پھر آپ آٹے کے چینی کے دال روٹی کے ریٹ دیکھ لیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد عام آدمی کا یہی مسئلہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا یہاں پر جو ہے وہ یہ جو عوام آئی ہے فاران فنڈنگ کے اس کے حوالے سے بات بڑی سمپل سی ہے اس نے اسرائیل سے اور انڈیا سے فنڈنگ لی ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی رولز اینڈ ریگولیشن تو لہٰذا جب یہ اگر کیس کا پاکستان کی آئین اور جو قانون ہے اس کے اکارڈنگ اگر یہ ڈیسیجن آ جاتا ہے تو یہ اس میں قوم کا فائدہ ہے ملک کا فائدہ ہے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے گفتو گوشت نہیں باقی لوگوں سے نے گفتو گو کریں گے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے پی ٹی آئی والوں کا کہ یہاں پر لوگوں کو اکھٹا کر کے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے برائی وہ یہ کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ اداروں کو پریشرائز کر کے اپنے مرضی کے فیصلے جنہیں چاہتے ہیں یہ لوگ ادارے جو قانونی اور آئینی ادارے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون اور آئین کی روشنی میں کام کریں اور اگر وہ الیکشن کمیشن ہو یا پارلیمنٹ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو جو آئین اور قانون سے تجاوز کرے گا اپنے اختیارات اور حضورت سے تجاوز کرے گا یا ڈس فنکشنل ہو جائے گا اس کو ویک اپ کال دینا ہمارا بنیادی جمہوری سیاسی حق ہے آپ دیکھیں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ایک پتی بھی نہیں ٹوٹی کسی نے کسی کو کوئی گالی تو نہیں دی اپنے موقف کا اظہار کی ہے اور یہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک فعال ادارہ ہوتا تو یہ دن نہ آتا اور یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیارات تو ہیں لیکن ان کا استعمال کبھی بھی جمہوری تقاضیوں کے مطابق ماضی میں بھی نہیں ہوا بلیک اپ کول جو آپ دے رہے ہیں آپ سمجھتے ہی جاگ جائیں گے اس سے کچھ بن پائے گا آپ کی خیال میں تھوڑی بہتہ نیند کھلے گی شور ہوگا تو کوئی اٹھ جائیں گے کچھ کچھ تو اٹھیں گے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اسپیکٹیشن تھی لوگوں کا جو مجمع ہونا چاہیے تھا یہاں پر وہ نظر آنی رہا تو اس پر کیا گیں گے میں مطمئن ہوں اس لیے کہ اس سطح کے احتجاجی مظاوروں میں اگر ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے فیر اناف میں پولیٹکل ورکر پوری طرح مطمئن ہوں بلاول صاحب کی غیر موجودی کو لوگ پجیب ہجیب سی باتیں کر رہے ہیں کس کی بلاول صاحب نہیں وہ میں نے پہلے بھی کسی دوست کو کہا ہے دیکھیں پی ڈی ایم میں بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں اب جو جماعتوں کے سربراہان ہیں کسی کو کسی دن کوئی نہ کوئی مسروفیت بھی تو ہو سکتی ہے تو وہ ان کی جماعت کی نمائندگی ہونی چاہیے تو یہاں راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں یہاں کمرزمان کائرہ صاحب ہیں فرطاللہ بابر صاحب کو میں نے خود دیکھا ہے چودری منظور صاحب کو دیکھا ہے فیصل کنڈی کو دیکھا ہے قاسم گلانی صاحب سے میں ملا ہوں یہ سب نام تو مجھے ہمارے دوستان سارے خود موجود ہیں نیر بخاری صاحب نے تقریر کی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت سینئر صحافی تجزیہکار ہماری بڑے پیارے دوست عزاز صحیح صاحب موجود ہے ان سے گفتو کرتے ہیں اسلام علیکم شاہ صاحب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مجموعہ جو یہاں موجود ہے جلسہ مظاہرہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پریشرائز کر رہا ہے اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں ایسا آپ کو لگتا ہے دیکھئے جمہوری معاشروں میں اتجاد عوام کا حق ہوتا ہے اور سیاسی جماعتوں کا بھی حق ہوتا ہے تو جو دباؤ میں لانے والی بات ہے میں نے نہیں خیال کوئی ایسی درست بات ہے ویسے اگر دیکھا جائے کوئی اتنا بڑا جلسہ بھی نہیں ہے یا اتنا بڑے اتجاجی مظاہرین بھی نہیں ہیں انہوں نے کیا دباؤ میں لانا اچھا یہ بتائیں کہ یہ آج کا جو مظاہرہ دیکھ کر آپ پی ڈی ایم کے فیوچر کو کس طرح دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کا فیوچر پی ڈی ایم میں شامل جو گیارہ جماعتیں بلخصوص تین جو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے ان تینوں جماعتوں کے اتحاد پر منصر ہے اگر ان کا اتحاد اسی طرح فریکشن رہا کہ بلاول کبھی غائب ہو جائیں گے بلاول کبھی آکے ایک لیڈر کے خلاف انٹرویو دے دیں گے نون لیگ یا جے یو آئی فے آکے پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بیانات دے دیں گے تو اس کے نتیجے کچھ نہیں نکلیں گے اس کا فیوچر پی ڈی ایم کا تمام جماعتوں اور بلخصوص تین بڑی جماعتوں کے بامی اتحاد پر منصر ہے اچھا آپ وہ صحافی ہیں جنہیں ہمیشہ اندر کی خبر ہوتی ہے تو آپ یہ بتیں آپ کا تذزیہ اور اندر کی خبر وہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ یہ ان کے اندر اختلاف واقعاً اس نحس تک ہیں کہ ان کا کوئی ریزلٹ نہیں نکل پائے گا ابھی تک تو ان کے اندر اختلافات موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور حکومت کو پی ڈی ایم کے اتحاد سے کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے خود عمران خان کو عمران خان سے خطرہ ہے اور حکومت کے بعض وزراء کی وجہ سے حکومت کو خطرہ ہے پی ڈی ایم ابھی تک کوئی بڑا فریکشن یا فریکچر جسے کہہ لیں وہ ابھی کر نہیں سکتے خطرہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گی پی ڈی ایم کسی حوالے سے حکومت کے لئے دیکھئے حکومت جب کوئی غلطی کرے گی تو ممکن ہے پی ڈی ایم اس کو اپنے حق میں استعمال کرے آپ کو یاد ہو جل مشرف کے خلاف اپوزیشن ساری بکھری ہوئی تھی کوئی چوم ہی نہیں کر پا رہا تھا لیکن مشرف صاحب نے ایک غلطی کی تو سارا پاکستان اور تمام اپوزیشن جماعتیں جو بالکل سوئی ہوئی تھی آٹھ سال سوئی رہی اپوزیشن جماعتیں تو وہ ساری نکل آئیں تو حکومت عبران خان غلطی کریں گے جب بھی کریں کریں یا نہ کریں تو اپوزیشن اس کو یوٹلائز کریں بہت شکریہ تھیں کہ سو مجی ناظرین آپ نے گفتگو سنی آج کے اس جلسے میں اس مظاہرے میں ہم نے تقریباً ہر پارٹی کے لوگوں سے گفتگو کی اور آپ نے مختلف خیالات سنیں مختلف لوگوں کی باتیں آپ نے سنی فیصلہ آپ نے کر رہے ہیں کہ عوام کا اصل مسئلہ ہے کیا اور مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن جو کدھر ادا کر رہی ہے آیا واقعی طرح وہ درست ہے یا نہیں اپنے مزمان دھنی فریمان کو دیجئے جائد اپنا بہت خیال رکھیے اللہ حافظ موسیقی